ہمارے بھائیوں اور بہنوں ایک بہت مہم بات ادھر ہے شاید ذہنوں میں یہ سوال آتا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے یتیم تھی اس میں کیا حکمت ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اس میں بہت سے اجوہات ہیں واللہ اعلم بالصواب پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش خود کرنا چاہتا تھا اللہ رب العزت یہ نہیں جاہتا تھا کہ انسانوں میں سے کسی کا ادنا عمل اور دخل ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یا تعلیم یا پرورش میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اللہ تعالی نے دی جس طرح کی رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لئے پسند فرما لیا ایسے ہی فرمایا وَلِتُصْنَعَ لَا عَيْنِي تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے تو اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے خاص کیا اور بچپن ہی سے آپ کی تربیت اللہ رب العزت نے کی جس طرح کی فرمایا سورت الضحہ میں اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنًا کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی جعفر الصادق رحمہ اللہ کہتے ہیں اِنَّمَا يُتْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَلَّا يَكُونَ عَلَيْهِ حَقٌ لِّمَخْلُوق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے یتیم تھے اس لئے کہ کسی مخلوق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہ ہو ایسے بھائیو دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی تمام دنیا والوں کے اسوے حسنہ ہیں تو ایسے ہی بالخصوص یتیموں کے اسوے حسنہ رہیں کوئی یتیم یہ نہ سمجھے کہ یتیمی یہ ایک بیماری ہے یا ایک مصیبت ہے بلکہ یتیم بھی بڑے اور اوچے مقام اور اوچے مناسب پر فائز ہو سکتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم تھے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو ایسے اور یتیم بھی مختلف مقامات اور مناسب پر فائز ہو سکتے ہیں تو یتیمی کوئی عیب یا کوئی نقص یا کوئی مصیبت نہیں ہے تیسرا فائدہ یا تیسری حکمت بھائیو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے یتیم تھے تاکہ آپ کے اندر مزید انسانیت مزید رحمت مزید شفقت کے معانی اور مطالب اور اس کے احساس پیدا ہوں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہ حدیث صحیح امام بخاری میں ہے انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین کہ میں اور یتیم کی کفالت ذمہ داری لینے والا جنت میں ساتھ میں ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور ایسے ہی بیچ والی انگلی کو ساتھ رکھتے ہوئے واضح کرتے ہوئے آپ نے بتلایا یعنی معمولی فرق رہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں اور جو یتیم کی کفالت یا ذمہ داری اٹھاتا ہے یا یتیم کی جو کفالت کرتا ہے بہرحل بھائیو آپ بچپن سے اس بات پر بھی غور و فکر کر ستے ہیں کہ کس قدر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ کی پرورش کی آپ غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا آمنا ایسے ہی آپ کی والدہ کا نام تھا آمنا اور ایسے ہی دایہ کا نام تھا الشفاء ام عبد الرحمن ابن عوف ایسے ہی جو گود میں کھلایا کرتی تھی جو آمنا کی خادمہ تھی ان کا نام برکت تھا برکا یا برکت تھا ایسے ہی جنہوں نے دودھ پلایا ان کا نام ثویبہ تھا حلیمہ سعدیہ تھا ایسے ہی آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا یعنی آپ کے والد کا نام مثلا اس زمانے میں جو نام پائے جاتے تھے عبدالکعبہ کعبہ کا بندہ یا عبدالعزہ عزہ کا بندہ یا ایسے ہی عبدالحارث حارث کا بندہ وہ نام نہیں تھا نہایتی خوبصورت نام اللہ تعالی نے اپنے نبی کے باپ کے لئے منتخب کیا تو غور کریں بھائیو ان معانی پر آمنا میں امن کا معنی شفا میں شفا صحت تندرسی کا معنی برکا میں برکت اور زیادتی کا معنی ثویبہ میں ثواب عجر کا معنی حلیمہ میں حلم حوصلہ عقل مندی کا معنی السعدیہ السعد سے خوشی اور سعادت کا معنی تو بچپن ہی سے اللہ تعالی نے کس قدر آپ کی حفاظت کس قدر آپ کی رعایت کس قدر آپ کی پرورش اللہ تعالی نے کی شاید یہ تمام وجوہات کے بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے یتیم تھے تاکہ اللہ تعالی آپ کی مکمل پرورش اور آپ کی تربیت کرے اور مخلوق میں سے کسی کا بھی احسان نہ ہو